کنیڈا میں پاکستانی خاندان کی یاد میں ہزاروں افراد کا اجتماع وزیراعظم ٹریورڈو کی بھی شرکت پاکستانی خاندان کی یاد میں ہونے والے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے جیسٹن ٹریورڈو نے کہا کہ اسلاموفوبیا اور نسلی تاثب ایک حقیقت ہے حطرات کا شکار کہ امیونیٹیز کا تحفظ کیا جائے گا اور منافرت کا مقابلہ کریں گے انہوں نے کہا کہ دائیں بازو کے انتحاب پسند گروہوں کو دہشتگردی کی فہرست میں ڈالا جائے گا ملک میں آج گرونا ویکسینیشن کی تعداد ایک کروڑ سے تجاوز کر جائے گی وفاقی وزیر آر سربراہ ان سی او سی اسد امر کا ٹویٹ کہا لوگ اب ریجسٹر بھی ہو رہے ہیں آر ویکسین بھی لگائی جا رہی ہیں ملک میں آج رونا ویکسینیشن کی تعداد ایک کروڑ سے تجاوز کر جائے گی اگر آپ نے ابھی تک ویکسین نہیں لگوائے تو جد لگوالیں سندھ کا آئندہ مالی سال کا بجٹ پندرہ جون کو پیش کیے جانے کا امکان سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں بیس فیصد تک اضافے کی تجاویز بجٹ میں ترقیاتی پروگرام کی مد میں ایک سو اسی ارب جبکہ کراچی کی جارس کیموں اور دیگر منصوبوں کے لیے تیس ارب روپے سے زائد رقم مختص کرنے کی تجاویز بلاول بٹو زرداری نے قوم اقتصاد کانسل کے فیصلوں پر تحفظات کا اظہار کر دیا انہوں نے بجٹ میں شعبہ صحت اور تعلیم کے لیے مزید فنڈس مختص کرنے کا مطالبہ بھی کیا ہے کہا بجٹ میں شعبہ صحت کے لیے تیس ارب مختص کرنا عوام کو کرونا وائرس کی وبا کے حوالے کرنے کے مترادف ہے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار اسمان بزدار نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم کی منفی سیاست نئے پاکستان میں نہیں جل سکتی انہیں ناصر نے اڑھائی برس میں ملک اور قوم کے ساتھ بو کیا جو دشمن بھی نہیں کرتا کہا افراد تفری پھیلانے والے ناصر کے باوجود ترقی کا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں نئے عظم اور جذبے کے ساتھ آگے کی جانب بڑھ رہے ہیں کرپشن سے پاک اور میاری منصوبے ہماری حکومت کا طرح امتیاز ہیں حکومت کے دامن پر سکینڈل کا کوئی داغ نہیں انہیں ٹوئنٹی فائف ہائیوے کی خستہ حالی پر سپریم کورٹ نے ان ایچ آئی کی رپورٹ مسترد کر دی چیف جسٹس گلزار احمد کی ان ایچ اے کی کارکردگی پر اظہار برہمی اپنے ریمارکس میں کہا کہ نیشنل ہائیوے آثورٹی کو ملنے والے فنڈز کہا جاتے ہیں کسی روڈ پر میاری کام نہیں ہو رہا ان ایچ اے میں کرپشن کا بازار گرم ہے کراچی سے آنے والی خیبر میل بڑے حادثے سے بچ گئی بشاور سے آنے والی خیبر میل کی بھوگی گوڈو سٹیشن کے قریب پٹری سے اتر گئی ٹرین کی سپیٹ کم ہونے کی وجہ سے کسی مسافر کو نقصان نہیں پہنچا ملک بھر میں کرونا کے پھلاو میں کمی چوبیس گھنٹے میں ایک ہزار ایک سو اٹھارہ مریضوں کا اضافہ کرونا وائرس سے ستکتر افراد جان بہاق ہو گئے جس کے بعد امباد کی تعداد اکیس ہزار چار سو تریپن ہو گئی پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد نان لاکھ چھتیس ہزار ایک سو اکتیس ہو گئی گرمی کی شدت میں اضافہ کے ساتھ ہی بجلی کا شارٹ فال بھی بڑھ گیا شارٹ فال چار ہزار میگا وارٹ تک پہنچ گیا ملک میں بجلی کی طلب تیس ہزار ایک سو چوہتر میگا وارٹ ہے جبکہ بجلی کی پیداوار بائیس ہزار چھے سو میگا وارٹ ہے شہروں میں بجلی کی لوڈ شٹنگ کا دورانیا پانچ سے سات گھنٹے جبکہ دہی علاقوں میں لوڈ شٹنگ کا دورانیا آٹھ سے دس گھنٹے تک پہنچ گیا اور ڈیج کوٹ کے علاقے میں ایک ماہ کے دوران چار نامعلوم لاشیں بھرامد آج ایک اور پانچ سالہ بچی کی لاش راک برانش نہر سے بھرامد ہوئی اہل علاقہ میں خوف و خراس پولیس نے لاش کو قبضے میں لے کر ہسپتال منتقل کر دیا موسیقی